السلام علیکم فرنس ای ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ پانچ سے دس منٹ میں پچاس سے ساٹھ ام سی کیوز کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ آپ سے بھولیں گے بھی نہیں تو ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور آپ کو یہاں پر کر کے بھی دکھاؤں گا کہ آپ اس ایک طریقے کو کیسے امپلیمنٹ کر کے کیسے آپ زیادہ سے زیادہ ام سی کیوز یاد کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں پھر میں آپ کو اس پر سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے یاد کرنے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میپ ہے یہ ایک نقشہ میں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کا نقشہ ہے اس ایک نقشے کے ذریعے ہم بہت سارے ام سی کیوز میں آپ کو کروا کر دکھاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے ام سی کیوز یاد کر سکتے ہیں اور ایک میتھڈ جو ہے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ام سی کیوز یاد ہو جائیں گے صرف آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اس چیز پر اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اگر ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھا تو کم از کم اس ویڈیو میں آپ پچاس ساٹھ ستر ام سی کیوز تو کم از کم آپ یاد کر لیں گے پانچ سے دس منٹ میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کس طرح کریں گے پاکستان کا میپ آپ نے دیکھ لیا اس طریقے سے ہوتا ہے پاکستان کا میپ کو ہم اس طرح ڈیوائٹ کر دیں گے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے نورت ہوتا ہے یہاں ہمارا جو ہے ایسٹ ہوتا ہے یہاں ہمارا ویسٹ ہوتا ہے یہاں ہمارا ساؤتھ ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نورت میں ہمارے پاس کون سی کنٹری ہے کوسٹین آگے کہ نورت میں کون سی کنٹری ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چائنا ہے ہمارے پاس ایسٹ میں کون سی کنٹری ہے ایسٹ میں ہماری انڈیا ہے یہاں ہمارا ویسٹ میں کیا ہے تو ویسٹ اور نورت میں یہاں ہمارا کیا ہے اس سائٹ پر ہمارا اغانستان ہے اگر کوسٹین آگے کہ اغانستان کہاں پر ہے تو اغانستان ہمارا یہاں پر ہے نورت ویسٹ میں ان دونوں کے درمیان ہے ہمارا نورت ویسٹ میں ایران ہمارا کہاں پر ہے ایران ہمارا اس سائٹ پر ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمارا ایران ہو گیا ویسٹ کی سائٹ پر ساؤت میں ہمارا کیا ہے ساؤت میں ہمارا ایرابین سی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا چار کوسچن آپ کے کلیر ہو گئے نورت میں چائنہ اغانستان ایران اور انڈیا اب ہم آگے اور بڑھتے ہیں اس کو اور ڈیٹیل میں کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بتا دوں پاکستان کب ازاد ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 1947 میں 14 اگس اب آپ کو پاکستان کے بارے میں چیزیں یاد رکھنی ہیں پاکستان کے نیشنل فلاور کون سا ہے نیشنل اینیمل کون سا ہے نیشنل برڈ کون سا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیشنل برڈ کون سا ہے ہمارا نیشنل برڈ ہمارا چکور ہے نیشنل اینیمل کون سا ہے ہمارا مارخور ہے نیشنل فلاور ہمارا جسمین ہے نیشنل جو ہے ویجیٹیبل جو ہماری وہ ہے لیڈی فنگر نیشنل جوس ہمارا جو ہے وہ شوگر کین ہے اسی طرح جو ہے سویٹ ہماری جو ہے وہ جامن ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل فش ہماری کون سی ہے مہشیر ہے مہشیر ٹھیک ہے نیشنل انتم کس نے لکھا تھا آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا حفیظ یلندری نے لکھا تھا ٹھیک ہے آپ کو یہ بیسک قویسٹنز ہیں آپ کو جیسے ہی پاکستان کا نیم ذہن میں آئے گا تو آپ نے یہ سارے قویسٹن جو ہے آپ نے سوچ لینے ہیں کہ یہ یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے جو ہے گورنر جنرل پہلے کون تھے جب پاکستان آزاد ہوا قائد عظم محمد علی جناہ تھی کہ دوسرا اگر قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد دوسرا گورنر کون تھا خواجہ نازیم الدین صاحب تھے تیسرے ہمارے پاس غلام محمد صاحب تھے چودہ ہمارے پاس سکندر مرزا تھے یہ چار گورنر جنرل آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ قویسٹنز میں آتے ہیں کہ پہلا کون تھا دوسرا تیسرا چوتھا اسی طرح اب ہم پرائم منسٹرز کی طرف آ جائیں گے کہ پہلا پرائم منسٹر کون تھا دوسرا کون تھا تیسرا کون تھا چوتھا کون تھا اسی طرح ہم پانچ چھے ساتھ ہم نے یاد رکھنے ہیں یہ قویسٹنز میں لازمی پوچھا جاتا ہے پہلا ہمارے پاس لیاقت علی خان دوسرا ہمارے پاس خواجہ نازیم الدین جو پہلے سیکنڈ گورنر جنرل بھی تھے لیکن پھر یہ سیکنڈ جو ہے یہ سیکنڈ پرائیم منسٹر بھی بن گئے جب لیاقت علی خان کی نائنٹین فیفٹی ون میں ڈیٹ ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس محمد علی بوگرا جو تھرڈ پرائیم منسٹر بنے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی اور بھی کوششن آتے ہیں کہ محمد علی بوگرا کون تھے یہ ہمارے پرائیم منسٹر تھے اس نے ایک فارمولا پیسٹ کیا تھا جس کو بوگرا فارمولا کہتے ہیں کنسٹریٹیوشنل فارمولا بھی اس کو کہتے ہیں یہ نائنٹین فیفٹی فور میں اس نے پیش کیا تھا ٹھیک ہے یہ تین کوئسٹن اس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو گئے یہ بھی آپ کو یاد ہو گئے ہمارے پاس فور نمبر پر ہمارے پاس چودری محمد علی جو ہے وہ ہمارے فور پرائیم منسٹر تھے ففت نمبر پر ہمارا حسین شہید سہروردی صاحب تھے پرائیم منسٹر اور چھتے نمبر پر ہمارا ابراہیم اسماحیل چندری گرد تھے اور یہ جب ہمارا کنسٹریٹیوشن بنا تھا اس پر بھی بات کریں گے کنسٹریٹیوشن جب ہمارا پہلا بنا تھا وہ اس ٹائم یہ پرائیم منسٹر تھے ہمارا ساتھویں نمبر پر جو پرائیم منسٹر تھے وہ فیروز خان نون تھے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ پرائیم منسٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہماری جو ہے مارشاللہ لگ گئی تھی مارشاللہ کس نے لگائی تھی سکندر مرزا صاحب نے لگائی تھی سکندر مرزا ہمارا کون تھا وہ فورد گورنر جنرل تھے اور ہمارے پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے جب پہلا کنسٹریٹیوشن ہمارا بنا تو وہ کیا بن گئے وہ گورنر جنرل سے اس کو ختم کر دیا اس عہدے کو اور ہمارے کیا بن گئے وہ پہلے پریزیڈنٹ بن گئے یہ سارے کوئسن آپ نے یاد رکھنے ہیں اسی طرح پاکستان کے بارے میں اور بھی چیزیں پہلا کنسٹریٹیوشن ہمارا کب بنا تھا پہلا کنسٹریٹیوشن ہمارا بنا تھا 23 اگست کو پہلا کنسٹریٹیوشن ہمارا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 23 مارچ کو بنا تھا ہمارا 1956 کو دوسرا ہمارا بنا تھا 8 جون 1962 کو تھڑا ہمارا ہوا تھا 14 اگست کو 1973 جس کو جو آج تک چل رہا ہے پہلا کنسٹریٹیوشن کب بنا تھا 56 میں دوسرا 1962 میں تھڑا 1973 میں پہلا جب بنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابراہیم اسماحیل چندریگرد جو تھے وہ ہمارے کیا تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے اور دوسرے نمبر ایوب خان کے دور میں بنا تھا تھڑا جو ہے وہ بٹو کے دور میں بنا تھا ذلفکار علی بٹو جو تھے اس کے دور میں بنا تھا اب آپ کو پاکستان کے اوارال بارے میں تو پتا چل گیا اب ہم پاکستان کو تھوڑا سا اور آگے فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس کتنے پروینسز ہیں چار ہمارے یہاں پر پروینسز ہیں ایک ہمارا یہاں پر ہے کیپی کا ایک ہمارا یہاں پر جو ہے پنجاب کا ایک ہمارا یہاں پر سندھ کا ہے ایک ہمارا جو ہے یہاں پر بلدستان کا ہے یہاں ہمارا جو ہے کشمیر ہے چھوٹا سا آزاد کشمیر جیسے کہتے ہیں یہ ہمارا پاس جو ہے یہ گلگت بلدستان کا ہے صحیح ہے گلگت بلدستان کو سینڈویچ بیٹوین دے چائنہ اور انڈین اکوپائٹ کشمیر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آگئے کونسا ایریا ہمارا سینڈویچ ہے بیٹوین دے چائنہ اور اکوپائٹ کشمیر کے تو وہ ہوگا گلگت بلدستان اب ہم تھوڑا اور جاتے ہیں آگے پنجاب ہے ہمارے پاس پنجاب کا کیپٹل پروونس کونسا ہے لاہور ہے ہمارے پاس سینڈ کا ہمارے پاس کراچی ہے کوئٹا جو ہے ہمارا جو ہے بلدستان کا ہے اور اسی طرح کیپیکے کا ہمارے پاس جو ہے وہ پشاور ہے یہ چار پروونسز کی کیپٹل بھی آپ کو یاد ہو گئے اسی طرح اب ہم آگے اور بڑھتے ہیں میں نے اگر آپ کو ان کے ایریاس کا نہیں بتایا کہ ہمارے نورت میں کونسا ایریا ہے اس طرح کا یہ بھی آپ کو میں آپ بتا دیتا ہوں ہمارے اس یہاں پر اغوانستان ہے اغوانستان کے ساتھ ہمارا جو یہاں پر بورڈر لگ رہا ہے یہ کتنے ہیں یہ ہمارے پاس چوبیس سو تیس کلومیٹر کا ہے یہاں ہمارے پاس جو چائنہ کے ساتھ جو بورڈر کنیکٹ ہے وہ کتنا ہے وہ ایٹ فائف ایٹی فائف کلومیٹر کا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا جو بورڈر کنیکٹ ہے وہ ہے سولہ سو دس یہاں پر پھر تین قسم کے بورڈر ہمارے بنتے ہیں ایک یہاں پر لائن آف کنٹرول ہے ایک ہاں رن کچھ کا جو ہے 24 پہلا لائن بھی اس کو کہتے ہیں یہ بھی کوئسٹینز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں ایران کے ساتھ ہمارا بورڈر کتنا ہے ایران کے ساتھ یہاں پر ہمارا جو بورڈر ہے وہ 805 کلومیٹر سکوئر کا ہے یہاں ہمارا جو ایرابین سی کے ساتھ جو کوسٹرل لائن ہے وہ کتنی کی ہے وہ ہماری 1046 ہے ٹھیک ہے 1046 یہ ہمارے پاس کوسٹرل لائن ہے یہ بھی کوئسٹینز آتے ہیں کہ ساؤت میں کون سا ہے کتنی کوسٹرل لائن ہے یہ ہمارے کوئسٹینز آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اور بھی فردر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اگوانستان کے ساتھ ہمارا جو بورڈر ہے اس کو کون سا بورڈر کہتے ہیں ڈیوریڈ لائن کا بورڈر کہتے ہیں اب جو گیڈ بن رہا ہے وہ کون سا گیڈ ہے وہ فرنڈشپ گیڈ ہے ٹھیک ہے فرنسپ گیڑھ ہیں اغانستان کے ساتھ جو بن رہا ہے اور اس کو دیوریڈ لائن کہتے ہیں جو بورڈر ہے یہ دیوریڈ لائن کب بنی تھی یہ ہمارا 1893 میں یہ دیوریڈ لائن بنی تھی اغانستان کے ساتھ جو بورڈر بنا تھا یہ طب کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے جو بورڈر ہے یہاں پر جو کشمیر کا بورڈر ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اور یہاں ہمارا واگا بورڈر ہے جو لاہور اور اتار کے ساتھ انڈیا کا جو اتار ہے اور ہمارا یہاں واگا بورڈر ہے جو لاہور کے ساتھ یہاں پر کنیکٹ کرتا ہے یہاں ہمارا جو کنیکٹ کرتا ہے وہ رن اینڈ کچھ کا ہے ہدر آباد سائٹ پر جو یہاں پر ہمارا کنیکٹ ہوتا ہے اس کو 24 پیرلل لائن بھی کہتے ہیں اور جو رن اینڈ کچھ کا جو بورڈر ہے یہاں پر کنیکٹ ہوتا ہے ایران کے ساتھ ہمارا جو بورڈر ہے اس کو پاک ایران بیریئر کہتے ہیں پاک ایران بیریئر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان کے بارے میں تو بڑی بڑی چیزیں ہم نے کلیئر کر دی اب پاکستان کو فردہ تھوڑا سا ڈیوائٹ کرتے ہیں اندر چلتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے فور پروونسز ہیں دو ہمارے ایک گلگل بلتستان ہے اور ایک جو ہے آزاد کشمیر ہے ان کے اب ہم ڈیویجنس اور ڈیسٹرکس کے دیکھتے ہیں ہمارے کے پی کے میں کتنے ڈیویجنس ہیں سیونڈ ڈیویجنس ہیں ہمارے یہاں پنجاب میں ہمارے کتنے ڈیویجنس ہیں نائن ڈیویجنس ہیں سندھ میں ہمارے کتنے ڈیویجنس ہیں سیونڈ ڈیویجنس ہیں سندھ میں ہمارے فائف ڈیویجنس ہیں اور بلتستان میں ہمارے سیونڈ ڈیویجنس ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی questions آتے ہیں اب ہم districts کی بات کرتے ہیں ٹھیک کہ KPK میں ہمارے کتنے districts ہیں 34 34 یا 35 questions میں اکثر آ جاتا ہے لیکن 34 ہیں اگر 34 کا option نہ ہو 35 کا ہو تو آپ نے 35 کو click کرنا ہے ہمارے پنجاب میں کتنے districts ہیں 36 districts ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے جو ہے سندھ میں کتنے districts ہیں سندھ میں ہمارے جو ہیں وہ 29 districts ہیں اور اسی طرح کویٹا میں بلوچستان میں ہمارے 32 districts ہیں یہ اکثر 32 یا 33 کا option آ جاتا ہے تو اگر 33 کو option نہ ہو 32 ہو تو ہم نے 32 click کرنا ہے اگر 32 کو option نہ ہو 33 کا option ہو تو ہم نے 33 کو click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ districts ہو گئے اب ہمارے پاس largest province area wise کون سا ہے largest province وہ ہے ہمارے پاس بلوچستان largest province area wise جو ہے وہ بلوچستان ہے population wise جو ہے وہ ہمارے پاس پنجاب ہے پنجاب ہمارے پاس population کے حساب سے سب سے بڑا ہے اور area کے حساب سے ہمارے پاس بلوچستان سب سے بڑا ہے اب ہم ان districts کی جو ہے وہ area کتنا کتنا ہے وہ ہم discuss کرتے ہیں ہمارا یہاں پر جو ہے اسلام آباد جو ہے وہ capital triatri ہے وہ capital اس کو بھی ہم discuss کریں گے پنجاب کا ہمارے پاس جو area ہے وہ 205-344 ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس بلوچستان کا جو area بنتا ہے وہ ہمارے پاس 347-190 یہ ہمارے پاس بلوچستان کا area ہے سن کا ہمارے پاس area کتنا ہے سن کا ہمارے پاس area ہے 104-914 یہ ہمارے پاس سن کا area ہے پی بکے کا area ہمارے پاس جو پہلے تھا 74-521 تھا اور لیکن اب مرج ہو گیا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 101-741 یہ اب ہمارا area بنتا ہے جو کہ مرج ہو گیا ہے اس کے ساتھ کے بکے اور فاتا کا area تھا وہ مرج ہو گیا ہے ہمارے پاس جو ہے کشمیر میں جو ازاد کشمیر ہے اس میں کتنے divisions ہیں 3 divisions ہیں اور یہاں ہمارے پاس 3 divisions گلگت بلوچستان میں بھی ہیں districts کتنے ہیں ہمارے یہاں پر 10 districts ہیں یہاں پر ازاد کشمیر میں اور 10 districts جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر گلگت بلوچستان میں بھی ہیں اسی طرح کراچی جو ہے ہمارا یہاں پر sin province میں ہے کراچی ہمارے پاس largest city ہے پاکستان کی largest city ہے دوسرے نمبر پر ہمارے لاہور جو ہے وہ second largest city ہے کس کی پاکستان کی ٹھیک ہے اور population کے حساب سے لاہور جو ہے وہ سب سے بڑی city ہے ٹھیک ہے population کے حساب سے ہماری کراچی سب سے بڑی city ہے city کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کراچی جو ہے وہ سب سے بڑی city جو ہے وہ کراچی ہے اور district کا حساب سے اگر ہم دیکھیں تو district کیونکہ کراچی میں بہت سے districts ہیں دوتین بہت سے districts ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو population ہے وہ divide ہو گئی ہے اور لاہور جو ہے وہ simple ایک districts اس میں ہے division میں اس میں ہے تو یہاں پر population کے حساب سے ہمارا اگر districts دیکھیں تو وہ لاہور سب سے بڑا ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سارے question میں آپ کو اسی ایک map سے بتا سکتا ہوں لیکن ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو کو یہی پر ہم stop کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں داکہ آپ کو آنے والی بھی اسی طرح کی ویڈیو ملتے رہیں اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز اور بھی چاہتے ہیں تو comment section میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز چاہیے اگر اسلامیات پر چاہیے تو آپ اسلامیات کا بھی بتا دیں journal knowledge پر چاہیے تو وہ بھی آپ بتا دیں اسی طرح میں ایک ہی page پر ایک ہی چیز کے ذریعے ایک ہی method کے ذریعے میں آپ کو 50, 60, 70 اور 100 تک MCQs میں آپ کو کروا سکتا ہوں جیسے کہ آج میں نے یہاں پر کروائے آپ کو 10 سے 12 منٹ میں آپ اتنے زیادہ MCQs یاد کر سکتے ہیں یہ میں نے بہت زیادہ detail میں نہیں گیا کیونکہ بہت زیادہ MCQs اسی طرح کے ہیں کہ اور بھی اس میں آتے ہیں لیکن ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ